آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فش، فروڈ اور گرین کو کون سے میکرولیزم خراب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں فس کون سے ایسے میکرولیزم ہیں جو کہ فش کو سپیل کرتے ہیں موسلی، شینویلا پورٹر فیشنز ہے اور پسیڈر مونس ایس ایس بھی ہیں جو کہ فش میں پرابلم کار کرتے ہیں نیست ہے یہ کیسے کرتے ہیں کیونکہ فش جو ہے یہ پیریشیبل فوڈ ہے تو اس میں یہ اس کی پی ایس جو ہے یہ وارٹر ایکٹیوٹی جو ہے میکرولیزم کو پراپرلی سپورڈ کرتی ہے اب فش میں اندر بہر ہر جگہ بیکٹیریہ ہیں اس کے سرفیس پہ اس کے گلز میں انڈیسٹائنگ میں جب فش زندہ رہتی ہے تو پھر تو وہ ایک مقدار میں رہتی ہیں یعنی کہ اس کے جو امیون سسٹم ہے اس کو پراپرلی ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب فش مرتی ہے تو یہ سارے میکروب جو ہیں بیکٹیریہ جو اندر اس میں مجود ہیں وہ اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں جو اس میں مجود پروٹین، مائنو ایسٹس، فیٹ کو بریکڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو انڈیزاریبل پروڈکٹ میں چینج کر دیتے ہیں جس میں میکروبیل ہے، فیزیکل ہے اور کیمیکل ہے جس میں زیادہ بیکٹیریہ آ جاتا ہے جو کہ فیش کے اندر بہر دونوں طرف ہوتا ہے یعنی کہ اندر دیجیسٹیو ٹریک میں اور اس کے علاوہ گیز میں اور بہر اس کی سکن میں جو زیادہ سپیلیگ گاز کرتا ہے نیسٹ ہے، ملک میں کونس ہے ایسا میکروگنزم ہے جو اس کے سپیلیگ سباب بنتا ہے جس میں زیادہ بیسلس، سیرس ہے تو باقی اس میں ہے کہ what types of mechanism is in milk جس میں زیادہ لیکٹو بیسلس ہے، لیکٹو کوکس ہے، لیکٹو نوستک ہے اور سٹیپٹو کوکس ہے جبکہ جب ملک کو بہت زیادہ تھنڈی کنڈیشن میں رکھا جائے تو اس میں بھی کچھ میکروگنزم اس کو پرابل مغاز کرتے ہیں جنہیں پسیڈر مونس ہیں اور اسینویگ ڈریسٹس کی ہیں نیسٹ ہے، what are the types of spillage of milk جس میں ایک تو کھٹا ہو جاتا ہے، باقی گاز پروڈیس ہوتی ہے، پروٹلائسز ہو جاتی ہے فیٹ چینج ہو جاتی ہے اور اس کی الکلی کی جو کرسنٹریشن ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے جس میں کلر اور فلیور کے ڈیفیٹ بھی آ جاتی ہیں نیسٹ ہے، فروٹس میں کون سے ایسے میکروگنزم ہیں جو اس کی سپیلیگ کا سباب بنتے ہیں تو ان میں زیادہ تر یسٹ ہے، مولڈ ہے اور بیکٹیریا ہے لیکن آپ اس ٹیبل میں دیکھیں جو زیادہ تر مولڈ کا ہی حصہ ہے سٹرس کو، ایپلز کو اور گریپز کو خراب کرنے میں جو زیادہ تر بیماری ہی کاز کرتا ہے وہ بیلیو روٹ ہے اور گرین روٹ ہے جس میں سپرجلس آتا ہے اور پینسیلیم نیسٹ ہے، میکنزم یہ ہے کہ جو میکروگنزم ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو اگر فاریزمپل کسی فوڈ کو ہیٹ بھی کیا جائے تو کچھ میکروگنزم ایسے ہیں جو اپنے اتگردے سٹرانگ جھلی بنا لیتے ہیں جسے وہ سپور فارمر اسے کہتے ہیں تو جب انفیوربل کنڈیشن میں وہ سپور بنا لیتے ہیں جب ان کو دوبارہ فیوربل کنڈیشن ملتی ہے تو پھر وہ ویجیٹیٹیو فارمر میں آ جاتے ہیں یعنی کہ میکروگنزم ہی فوڈ سپوریلیج کا بیعث ہے فوڈ ایسے سپوریل نہیں ہوتی جس طرح لویس پاسچر نے اس تھیوری سپورنٹینیس جرنیشن کی تھیوری کو رد کیا تھا کہ کوئی بھی جاندار جو ہے ایٹومیٹیکلی پروڈیوس نہیں ہوتا تو یعنی کہنے کا بات یہ ہے کہ میکنزم جو ہے وہ میکروگنزم ہی ہے